اس کارٹن میں ہم بہت ہی سندر کاغس کے جربرا فول بنائیں گے ان کو بنانے کے لئے آپ کو تین الگ الگ آکار کے چوکو اور کاغس چاہیے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ لچیلی سٹراغ ملنے والی سٹراغ گوند شرٹ کے بٹن اور کینچی کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے آپ بڑے چوکوم کو لیں اس بڑے چوکوم کو آپ آدھی میں مولیں کھنڈ کے اوپر جسے کی ایک بڑا ترکون بن جائے اس ترکون کو آپ پھر آدھی میں مولیں اور پھر چوتھائی میں مولیں چوتھائی میں مولنے کے بعد میں آپ ایک بار پھر اسے آدھی میں مولیں اور چھو دیکھیں آپ کو ایک چھوٹا سا ترکون دکھائی دے گا آترکت ترکون اس کو کاٹ کر کے آپ فینٹ دے پھر آپ موڈل کو دوبارہ کھولیں آپ کو ایک مدر ایخہ دکھائی دے گی اس مدر ایخہ پر آپ دو تھوڑی سی کرفڈ لائنز بنائیں ترچی ریخائیں بنائیں اور ان ترچی ریخاؤں کو آپ کینچی سے کاٹ دیں اور جو بیچ والا حصہ ہے اس کو فینک دیں اب جب آپ کاغذ کو کھولیں گے تو آپ کو ایک آٹھ پنکھلیوں والا بہت ہی خوبصورت ایک فول جیسا نظر آئے گا اسی پرکار کے فول آپ مدھیم اور چھوٹے کاغذ کے بھی بنائیں پھر تینوں فولوں کے بلکل بیچ و بیچ آپ تھوڑا تھوڑا سا گون لگائیں اب مدھیم فول کو بڑے والے فول کے اوپر چپکائیں اور چھوٹے والے فول کو مدھیم فول کے اوپر اس بات کا دھیان رکھیں کہ پنکھلیاں ایک دوسرے کے اوپر جم کے نہ بیٹھیں پرکہ وہ تھوڑی سی چھتری بھی ہوں اس سے آپ کے فول کے اندر بہت رونک آئے گی اس کے بعد میں سب سے چھوٹے والے فول کے مدھ میں تھوڑا سا گون لگا کر ایک کالا شرٹ بٹن چپکا دیں اس سے خوبصورتی میں چار چان لگ جائیں گے پھر ایک بلکل ملے والی سٹراؤ فلیکسی سٹراؤ میں دو کٹ لگائیں ان کو آپ فہلا دیں جس سے کی چار پنکھلی بن جائیں ان چاروں پنکھلیوں پر آپ تھوڑا سا گون لگائیں کچھ انزار کریں گون کی سوکنے کا اور اس سٹراؤ کو پیچھے چپکا دیں یہ بے ایک تم فول کی ڈنڈی بن جائے گی اس کو پکڑنے کے لیے دیکھیں کتنے سندر لگ رہے ہیں یہ جربرا کی فول آپ بہت سے فولوں سے چاہے تو ایک گلدستہ بھی تیار کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی